قرشی نے جو ایک باؤنسر مرا وہ بھی میں یہی کہوں گا بیان دے کے ایک ٹاک شو میں ہماری فورن پالیسی کے بڑے حساس معاملے میں ہمارے تریڈیشنل دوست سعودی عرب کی پورٹ پہ اس کے بعد کیا ان کی کیجولٹی ہوگی ہے یا باج جائیں گے یہ آپ نے ایک بہت ہی سنسٹیف سا سوال کیا ہے بڑی حساس نویت کا ہے تو میں بھی اپنے آپ کو اور آپ کو کسی کیجولٹی سے بچاتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا جواب دوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو حالات ہیں بڑے نازک ہیں دیکھیں جو شاموس قریشی صاحب نے بات کیا ہے میں سمجھتا ہوں جتنا میں ان کو جانتا ہوں میں ان کو 1988-89 سے جانتا ہوں جی جی وہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اپنے طور پر نہیں کر سکتے انہوں نے یقینا جو بات کی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کی اور کچھ اور لوگوں کی اس میں تائید شامل ہو سکتی ہے میں سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان کی تائید سے انہوں نے بات کی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے عارف نظامی صاحب کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی یہ جو ہماری مجودہ حکومت ہے جس نے آج دو سال پورے کی ہیں اس کے ساتھ بڑے دھوکے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں پچھلے سال پانچ اگست سے پہلے ہمیں یہ بریفنگ دی جا رہی تھی ہمیں آف دی ریکارڈ میٹنگز میں یہ کہا جا رہا تھا کہ تیار ہو جائیں مسئلہ کشمیر پہ ایک بہت بڑا بریک تھرہ ہم پوچھتے تھے پھر کس طرح بریک تھرہ ہوگا ہمیں کہا جاتا تھا دیکھیں یہ ادھر انڈیا میں الیکشن ہونے والا ہے الیکشن میں مودی آئے گا مودی آئے گا تو وہ جو ہے وہ پھر رائٹ ونگ پولٹیشن ہے تو وہی جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو حال کر سکتا ہے اور آپ بلکل گھبرائیں نا یہ جو مودی صاحب ابھی الیکشن کمپین میں پاکستان کے خلاف بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی الیکشن گمک ہے اگر وہ الیکٹ ہوگے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت بڑی ایک تھرہ کریں گے ہم انتظار کرے تھے اور وہ الیکٹ ہوگے اور اس کے بعد انہوں نے پانچ گست دوزار انیس کو تین سو ستر اور پینتیسے ختم کر کے کشمیر پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد پھر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بار بار کشمیر پہ اپنی ریکنسیلیشن کی اس کی میڈییشن کی آفر کرتے رہے ایک دفعہ کی دو دفعہ کی تین دفعہ کی ہم ہر دفعہ کہتے ہیں دیکھیں ٹرمپ نے میڈییشن کی آفر کر دیا کتنی بڑی کامیابی ہے ہوا کچھ بھی نہیں ہے تو پاکستان کے ساتھ مسلسل جن طاقتوں نے پاکستان کو لڑا لپا لگایا ہوا تھا انہوں نے پاکستان کی جھولی میں کشمیر کے حوالے سے کوئی بریک تھو نہیں ڈالا لہذا اب جو سعودی عرب اور یو اے ای اور کچھ اور ممالک تھے یہ بھی پاکستان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں ہماری طرف سے کہا جاتا تھا کہ ہم تو نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہی کچھ نہیں کر رہے تو اس صورتحال میں اوائی سی پر بھی انہوں نے انفلونس ڈالا اور اوائی سی کے پلیٹ فارم سے بھی پاکستان جو ہے اس کو وہ کامیابی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی تو شامل کرشی صاحب جو ہے انہوں نے میرا خیالہ تنگ آگے بات کیا ہے اور انہوں نے اپنے طور پر نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کی تائید ان کے ساتھ شامل تھی ٹھیک ہے اچھا میر صاحب ابھی کرکٹ کی بات ہو رہی تھی کوئی کیا لگتا ہے ان دو سالوں میں کپتان کی ٹیم بغیر فیلڈنگ کے بیٹنگ کرتی رہی فیلڈر گراؤنڈ میں تھے ہی نہیں اور یہ اپوزیشن کی جو کارکردگی ہے کوئی جاندار تحریک نہیں آسکی ایک موو کیا چیئرمن سینٹ والا اس پہ بھی مو کی کھانی پڑ گئی یہ سیاسی لحاظ سے یہ دو سال کیسے رہے موسیقی